ہمیں حق کے واسطے ایک آواز اٹھا رہے ہیں صدای اتحاد سے اور وجہ یہ ہے کہ چار پانچ سال سے جو ہے ہم لوگ کوشش کرتے رہے کہ صدای اتحاد کی طرف سے آخاف میں جو ذمہ دار تھے جو چیئرمنٹ تھے جو کیس اور ای ایس آفیسر تھے سب سے ہم لوگوں نے رابطہ گیا سب کے سب نے بات رکھی بہت سارے باتیں رکھی لیکن ہم آئے اس کا جواب نہ ملا ہم انتظار کرتے رہے کہ الیکشن آ جائے اب الیکشن آیا تو خوشی کی بات ہے تھی کہ ایک نو نہار سمجھدار خوب پڑے لکھئے صاحب سجادہ خواجہ بندان آواز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ کی حال وہ اس آپ سے جو ہے ہم لوگاں سوچے چلو بھی یک اچھی شخصیت سامنے کھڑکو ہے ان سے جو ہے ہمیں کام کرنا ہے تو ان سب کو ساتھ ملے کر کے چلیں چلنے کی صلاحیت اپنا جو ہے خسرو حسینی بابا کے صاحب زدہ محمد علی الحسینی جو صاحب سجادہ ہیں حجہ بندان آواز گیسو دراز کے اور اینور سیٹی کے ویس چانسلر ہیں تو ہم لوگ جو ہے ان کی تائید کے لیے اترے ہیں اور ہمارے شہر سے بھی ایک نوجوان کھڑا ہوا ہے اس کی بھی تائید کر رہے ہیں تو یہی ہمیں امید کرتے ہیں تو اس وجہ سے جو صدایت یہاں سے بڑی محنتیں ہو رہی ہیں کہ ایک اچھا انسان آ کر کے خواف کے اندر رہے ہیں اور ہمارے شہر کا بھی ایک نوجوان ہے اس کے لیے بھی ہم لوگ تائید کر رہے ہیں تو یہی اپیل کرتے ہیں کہ تمام مطوریوں سے کچھ پیسوں کی عوض میں آ کر کہ اپنے آپ کو جو ہے اپنا وٹ نہ دیں سوچ سمجھ کر کے آگے آئے تاکہ اب تک جو ملکیت ہماری ختم ہو چکی ہے اب جو باقی ملکیت رہے گئی وہ بھی ختم نہ ہو جائے ایسے وہ اسے لوگوں کو اگر لے کر کے آئے ہیں تو اس لیے صدایت کوشش کریں جو کچھ ملکیت بچی ہے اسے ہم بچا لیں دیکھو ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں کئے بار میں بہت چکا ہوں جو کرسٹین جو ہیں ان کو دیکھو ان کی جو ملکیت ہوتی ہے پہلے چاروں طرف دیوار اٹھا دیتے ہیں اور شہر کے اندر ہمارے نائنٹی پچٹ ان کی ملکیت ہے اور دو چیز ان کے ہاتھ میں ہے یہ کہ جو کیشن ہے کہ ہیلت ہے تو دونوں سے دو طرف سے وہ اپنا پیسہ ان کو آتا ہے اور لوگوں کی نظر میں دونوں کام انسانیت کے ہیں تو اس وجہ سے ہمارے لوگوں میں ایسے کمی کے آگئے کہ ایسی دورندشی سے کام نہیں لیے گئے اور اپنا جو پھٹ پرتی کے سائے بابا تھے انہوں نے کیا پیغام دیا تمام مذہب کے لوگوں کو ساتھ ملے کر کے گئے اور ہمارے لوگوں میں کیوں ہی سب سمجھ میں نہیں آئی جبکہ ہمارے پاس قرآن تھا اللہ کی نبی کا طریقہ تھا صحابہ کا عطابہ ان کا حولیہ کا سب طریقہ تھا پھر بھی ہم نے پیچھے کیوں آئے یہ اسی وجہ سے جو ہے ہم لوگ یہ سوچ کر کے سامنے ہیں کہ متعلق سے بلک خصوص گزارش کرتے ہیں کہ آپ اپنا اوٹسو سمجھ کر کے دیں نہ کہ کسی کے بہکاؤں میں نہ پیسوں کے لالوچ میں اور نہ دوسری چیزوں سے بس ایک کہنا چاہتے ہیں